ہیلو دوستو دوستو میں انور ابباس آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے فائیف ٹیک ٹیپس دوستو یہ ایم نائنٹی کا ایر برڈز ہیں جو کہ بلکل یہ کیس نہیں چل رہا اور نہ ہی ایر برڈز جو ہے کیونکہ جب یہ کیس میں چارجنگ ہی نہیں ہے تو یہ بھی جو ہے وہ ایر برڈ بھی نہیں ہون ہو رہے ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے میں چارجنگ لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا او نہیں ہو رہا بلکل بھی چارجنگ لگانے سے تو یہ نائے نیک بینڈ ہے اس کو میں چارجنگ پہ لگاتا ہوں میں اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ ہو سکتا دوست یہ کہیں گے پتہ نہیں پیچھے چارجنگ پہ لگا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ میں اس میں لگاتا ہوں تو یہ اس میں جو ہے او نہیں ہو رہا تو ویڈیو کو آپ جو ہے skip مت کریے گا اس میں جو جو پرابلم ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ضروری نہیں کہ اسی ہی پرابلم جو اس میں پرابلم ہو وہ شاید یہ اسی کی وجہ سے ہو نہیں اور بھی پرابلم ہو سکتی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا ویڈیو کو skip مت کریے گا اور چلیں اس کو جلدی سے ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے تو یہ ہم نے نکال نہیں ہے ائر بٹس کیونکہ ائر بٹس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں تو اس کو جو ہے ہم جلدی سے کھول دیتے ہیں آپ نے اس کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ آپ نے اس قسم کی یا باریک نائف سے جو ہے یا پیپر کٹر وغیرہ سے کسی ایسی چیز سے جو ہے جو باریک ہو یہاں سے تو اسے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے بڑے حتیات سے تو دیکھتے ہیں دوستو اس نے ڈیٹری لگی گئی ہے اور اس کو جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں آیا کیا پرابلم ہے اور سب سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے ہم بیٹری کو چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹری میں تو پرابلم نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ملٹی میٹر ہونا چاہیے اگر ملٹی میٹر نہیں ہے تو میں اس جو ہے ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ بغیر ملٹی میٹر کے آپ کیسے یہ اپنے ایر بڑ کی بیٹری اور کیس کی بیٹری آپ کس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں جلدی آپ کے لیے یہ یہ چیک کریں دوستو یہ بلٹی میٹر سے میں یہ چیک کر رہا ہوں اور اس میں دیکھیں بلکل بھی جو ہے کرنڈ نہیں ہے اس میں والٹیج بلکل نہیں ہے ایک دو جو ہے اس میں جو ہے نا والٹ اس میں آ رہے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو دوسری بیٹری لگا کر جو ہے اس میں چیک کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بیٹری نہ ہو آپ سے میں نے بہت دفعہ یہ گزارش کی ہے کہ آپ اپنی جو اس قسم کی کوئی بھی چیزیں ایر بڑز وغیرہ ہیں یا کوئی بلو ٹوٹ وغیرہ ہیں وہ آپ کے اگر خراب ہو جائیں تو آپ اس کو بالکل بھی نہیں پھینکنا کیونکہ اس میں سے پارٹ جو ہیں وہ اس میں کام آ جاتے ہیں ایک دوسرے میں یہ میرے پاس یہ ایک کیس پڑا ہوئے اب میں اس میں سے بیٹری چیک کروں گا اس کی بیٹری چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے بیٹری صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہ ہم لگا کے اس کو چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں اوکے اس میں فل بیٹری ہے تو فل چارجو ایوی ہے تو اس میں جو ہے ہم اس کی بیٹری نکال کر ہم اس میں لگا لگا کر جو ہے چیک کریں گے ٹھیک ہو گیا دوستو دوستو میں نے یہ اس پہ جو ہے چارجنگ اب لگایا ہے تو یہ چل پڑا ہے تو کیونکہ اس میں بیٹری میں پاور نہیں تھی تو دیکھا میں نے کہا ہے نا کہ کچھ اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو میں نے اس میں ملٹی میٹر میں چیک کیا ہے تو یہ اس میں بلکل بھی چارجنگ نہیں تھی تو میں یہی سمجھا کہ یہ شاید ویک ہو گیا بٹری اس میں جو ہے چارجنگ جیک میں جو ہے تھوڑی سی پرابلم تھی اس کو میں نے ابھی دوبارہ لگایا تو یہ چارج ہونا شروع ہو گیا تو دوستو میں اس کو چارج تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چارجنگ ہو رہا ہے اور اس کو پہلے چیک کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا فارڈ تھا ٹھیک ہو گیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا کومنٹ ضرور کریے گا اور مزید اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو چارج کرتے ہیں چارج ہونے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا فارڈ تھا دیکھیں وہی بیٹری لگی ہوئی ہے اور وہی اور یہ چل پڑا ہے اور پہلے یہ چل نہیں رہا تھا تو اب اس کو ذرا چارج کر لیتے ہیں تقریباً کوئی 50% جو ہے یہ ہو جائے دوستو یہ 21% ہو چکی ہے اب تک تو ابھی ہم 50% اس کو کریں گے پھر اس کے بعد یہاں تک 21% جو ہے یہ چارج ہو چکی ہے دوستو یہ 46 پہ آگے رک گیا ہے اور یہ چارج نہیں اب ہو رہا یہ دیکھیں اب یہ جو ہے آگے چارج نہیں ہو رہا کیونکہ یہ آگے رک گیا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں 46 پہ آگے یہ دوبارہ بند ہو گیا ہے اور دوبارہ جو ہے یہ نئی آن اور اب یہ تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پرابلم کیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں یا تو جیک میں پرابلم ہے کیونکہ یہ بلکل صحیح ہے اور اس میں جو ہے یہ دوبارہ میں چیک کر لیتا ہوں یہ دوبارہ دیکھیں ہوں آن ہو گیا یہ دوبارہ آن ہے اور یہ اس میں سے نکال کر اور اس میں لگاتے ہیں تو یہ جو ہے آن نہیں ہو رہا دیکھیں آن نہیں ہو رہا اب اس کو میں ہلا بھی رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں مگر یہ جو ہے آن نہیں ہو رہا تو اس کو چیک کرتے ہیں دوستو اس کو کھول لیتے ہیں ڈیش بورڈ کو اس کے ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ یہ دیکھیں یہ اس کا فالٹ ہے اور اس کو اب ہم جو ہے چیک کر دیں یہ دیکھیں یہ ہلتا ہے تو یہ چلنے لگ جاتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کی بیٹری اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے نا جیک کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جلدی سے یہ وائر اس کو جو ہے ہم ریموو کر لیتے ہیں سولڈنگ آئرن کی وجہ سے کی مدد سے اور دوستو سولڈنگ آئرن ہمومن گھروں میں رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو ٹھیک ہوگیا کہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام میں جو ہے بہت زیادہ مدد دیتا ہے آپ کا بلو وغیرہ خراب ہو جائے کوئی بھی ایسی چیز خراب ہو جاتی ہے کوئی وائر وغیرہ اہم چیز اب آپ نے وغر سے دیکھنی ہے کہ اب ہمارے پاس ہیڈ دن تو ہے نہیں تو اب ہم اس کو کیسے ریموو کریں گے اور کیسے لگائیں گے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو دوستو آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر اس قسم کا کوئی پرابلم آیاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی کو جو ہے اب ہم نے دبا کے دیکھا تھا اس سیڈ سے بھی نہیں یہ اون ہو رہا تھا اور نہ اس سیڈ سے اب ہم جب سینٹر سے دباتے تھے تو یہ اون ہو جاتا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو یہ باریک باریک آپ کو نظر آ رہی ہیں لائنز یہ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہے اس کی جو ہے سولڈنگ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنے سولڈنگ آئرن کی مدد سے میں نے یہاں سے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو دبا کے جو ہے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے اس کو ہیٹ دینی ہے تاکہ جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے وہ کنیکٹ ہو جائے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اب ہمیں پھر جو ہے مجبوراں اس کو جو ہے اتار کے اور دوسرا لگانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا دوستو اب ہم اس کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو جو ہے سولڈنگ آئرن کی مدد سے اس کو جو ہے جو ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا آپ کا ہو سکتے ہیں یہاں سے ہو یہاں سے ہو لیکن ہمارا یہ سینٹر میں سے تو اب ہم اسے سینٹر میں سے دبا کے رکھنا اور کوشش کرنیے کہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ لگ جائے اب ہم نے ایسے ایسے کرنا ہے اس کو تاکہ جو ہے یہ لگ جائے اس کا اس طریقے سے گرم ہو جاتا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے تھوڑی سی حمد کر کے جو ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس پہ بالکل بھی جو ہے وہ سولڈنگ نہیں لگانی ہم نے جو سولڈنگ وائر ہے نا وہ نہیں ہم نے لگانی کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ نہ ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے یہ خراب ہو سکتا ہے تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے اور دیکھ کر جو ہے پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ کام کرنا ہے اس کا دوستو اس کو چیک کر لیتے ہیں ڈائریکٹ یہ دیکھیں اس کا مقصد ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب کیونکہ بیٹری لگے گی تو پھر یہ چارجنگ کیونکہ یہ ہنڈر پٹسنٹ دکھا رہا ہے کیونکہ یہ چارجر لگا آیا ہے اس وجہ سے یہ ہنڈر پٹسنٹ دکھا رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے پرابلم یہ سولو ہو گیا مزید ہم جو ہے اس کو اپنا بیٹری لگا کر اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ پرابلم ہماری سولو ہوئی ہے یا نہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا کومنٹ ضرور کریے گا اور چینل پر رہے ہے تو سبکرائب ضرور کر لیے گا بہت شکریہ